میرے باپ نے تو مجھے حمزہ کے ساتھ قرآن پاک کے سائے میں رقصت کیا تھا لیکن تم میرے گلے لگ کے کیوں رویتی ہے؟ اب بند آزا ہوتا ہے میں نے رومی کو فون کیا تھا اس کی والدہ کی طبیعت پوچھنے کے لئے لیکن رومی نے فون نہیں ریسیف کیا ہو سکتے اپنی امی کے ساتھ بزی ہو کالا دیکھی ہو میرے خیال سے تو ہمیں ہم کے گھر جانا چاہیے آیادت کی کوئی ذکرات نہیں ہے اپنے بجانے کی اچھکڑ لیکن کیوں کیونکہ آپ کا بیٹا نہیں چاہتا کہ اس کا سچ آپ کے سامنے کیسے سچ فریر آج اپنے بارے میں بات نہیں کرنے آئیوں میں اپنی بہن کے حصے کا جواب دینے آئیوں محبت کا دعویٰ کیا تھا تم نے اس سے اس سے کھوکھلی محبت کی تمہاری ہے کہ حاصل نہیں کر سکے تو بلاک میل کرنا شروع کریں بھروسہ دلاتی ہے اوپر دیکھو مجھے اعتماد اور بھروسہ دلاتی ہے یہ ہوئے اعتماد پہ بلاک میل نہیں کرتی ہے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے غلط فہمی تو آپ لوگ کو ہوئی ہے سچ سے تو آپ لوگ محروم ہیں یہ انسان کے روپے ایک درندہ کھڑا ہے آپ کے آگے ہمنا کے محبت بھرے میسیجز عظیم بھائی کو ان کے خاندان کو اببو کو دکھانے کی دھمکیاں دیتے رہے تاکہ مجھے سچ نہ پتا چلے بلاک میل کیا تمہیں جانتے ہو نا لڑکی ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کی عزت کیلئے چپ ہو جائے گی خاموش رہے گی اور تم ٹھہرے لڑکے تمہارے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں اپنے ماں باپ کی عزت سے اور چلو اگر وہ تمہارے میسیجز کو دکھا بھی دیتی تو تم سے کوئی سوال نہ کرتا یہی سوچا تھا نا تمہیں آج میں تمہیں غلط ساغت کروں گی جب یہاں سے جاؤں گی نا تو ہی سب تم سے سوال کریں گے اور تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ اپنے ہی گھر میں عزت ہونا کیا ہوتے آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھور جونگتا رائے گے ہمنا سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کیے اس نے مجھ سے کوئی پیار پیار نہیں ترس گے جوہ کروں گی تمہارے لئے تمہارے بھائی کا کیا تمہیں نہ بھگٹا کروں گی تمہارے بھائی کا کیا تمہیں نہ بھگٹا کروں جوہ کروں گی عزت کیا کوئی ٹھیک 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 دو جوار بیٹیوں کو اس سوید اور دعا کے ساتھ رخصد کیا تھا کہ اپنے گھر میں خوش آباد رہیں گی وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی ایک دوسرے کو اپنی بربادی کا سندہ دار آ رہی ہیں رومی کی کوئی غلطی نہیں ہے امی اس سب کی قصور بار صرف میں ہوں بیٹیوں کی غلطیوں کے خصوروار ماں باپی ہوتے ہیں اور بیٹیوں کی بربادی ماں باپ کی بربادی ہوتی ہے جو آپ ہونے والا ہے اس کو سوچ کر مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے ابو خود تو اس دنیا سے چلے گا کاش میں بھی ان کے ساتھ نہ بنو جاتی اگر اگر یہ سب عزیم کو پتا چل گیا تو کیا عزت رہ جائے گی تمہارے ماں باپ کی اس کے سامنے ہزیم کو سب پتا ہوں موجود روکو حامزہ یہ اتنی گریوی حرکت پرنے سے پہلے ایک بار بھی تمہیں احساس نہیں ہوا کہ تمہاری اپنی بہن بھی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ایسا کوئی کرے گا تو تمہیں کیسا لگے گا؟ جان سے مار دوں گا اس کو۔ جان سے مار دوگے؟ جان سے مار دوگے؟ تو تم کیوں زندہ ہو اب تک؟ اگر اس جن کی یہی سزا ہے تو تمہیں بھی مر جانا چاہیے۔ تمہاری خیرت صرف کیا اپنی بہن اور اپنی ماں کی عزت پر چاکتی ہے؟ ہم نہ کسی کی بہن یا بیٹی نہیں ہیں؟ کیوں اس کی عزت کے معاملے میں تم نے کوتا ہی کی؟ کوتائی ہم سے ہو گئی ہے سفن، کوتائی ہم سے ہو گئی ہے اس تربیت میں، کہ ہم اس کو یہ نہ سکا سکے کہ عورت کی عزت کیسی کی جاتی ہے۔ دل تو میرا چہرہ ہے کہ تمہیں دھک کہہ دے کر اس گھر سے نکال دوں حمزہ، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہیں رومی کے کہے کا احساس ہو۔ میں بچپن سے تمہارے ساتھ کھڑا رہا ہوں۔ تمہاری ہر زد کے ساتھ تمہارے ساتھ تھا میں۔ لیکن اس بات پہ، آج کے بعد، تم خود کو یتیم سمجھنا، یتیم۔ موسیقی موسیقی منا گیا تھا آپ کو کہ بہاں مت جائیں۔ دیکھ لیں نتیجہ۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ کی اس حرکت سے آنٹی کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ موسیقی کبھی نہ کبھی یہ سچ ان کے سامنے آنا تھا جی۔ یہ سچ نہیں۔ زہر ہے۔ جو آنٹی کو اندر ہی اندر کھا جائے گا۔ اور کیا یہ سارا سچ پولنے کا ایک دم سے ٹھیک آٹھا لیا رہا ہے؟ کیونکہ اپنے ایک چھوٹ کا خومیازہ بکت چک ہے۔ کوئی خومیازہ نہیں بکتا آپ نے۔ کوئی خومیازہ نہیں بکتا آپ نے۔ آپ آج میں اس گھر میں ہیں، عزت کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نے خومیازہ بکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ رومی اور آبانٹی ہوں گی۔ میں آپ کو آخری دفعہ کہہ رہا ہوں۔ یہ معاملہ میرا رومی اور ہمزہ کا ہے۔ اس میں آج کے بعد، نہ تو آپ کچھ بولیں گی، نہ ہی کچھ کریں گی۔ ورنہ کہیں واقعی آپ کو خومیازہ نہ بکتا پائے۔ موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی سلام علیکم موسیقی تم ایک ناشتہ کر لیا آپ نا تم کل حمزہ کے ہاں گئی تھی نا موسیقی اگر کوئی کپڑے ہیں ہستری کرنے والے تو مجھے بتا دے میں کر دوں گے کیا بات کی وہاں جا کر موسیقی موسیقی رناشتہ بنا رہی ہوں کر لی جگہ کے موسیقی ہمیں تم سے بات کر رہی ہوں میں یہ ناشتے پہلے والی دوای ہے نا کھا لی جگہ پریز کچھ پوچھا ہے میں نے کچھ پوچھ ble вижу 했어요 کچھ خودکون دھیرے میں چھپا لینے سے کچھ بدل نہیں جائے گا روشنی کا سامنا کرنے سے کچھ بدلنے نہیں والا ندامت اور شرمندگی یہی مقدر میں نظر آرہا ہے اب ہمت نہیں بچے مجھ میں شاید ساری زندگی رومی اور امی کا سامنا نہ کر سکو کرنا پڑے گا کچھ رشتوں سے فرار حاصل کرنا ممکن نہیں صبر کیا دردس ہے تیرے چوکھٹ پہ بیٹھے رئے بھولے ہم بھولے تم اور زمانے کے سنتے رہے کیوں آئے ہویاں دےنا وہ سب کچھ کہنا چاہے تم سن میں نہیں جاتے یہاں باقی ہے میرا اولاں کہو لیکن یاد رہے اس کے بعد کچھ کہنے کو رہ نہ جائے بھولے یہ سچ ہے کہ بہت بڑا دنہ ہوگا ہے مجھ سے اپنے نفرت اور بدلی کے آگ میں بہت عزیت دیا میں نے امنا کو مجھے اور میں جانتا ہوں یہ بھی سچ ہے کہ جو میں نے گناہ کیا وہ نہ قابل ماں پی ہیں ہاں میں نے بلیک میل کیا منا کو اس کی مسجز دکھانے کی تم کی دیئے میں نے سے صرف اس لئے کہ وہ خاموش رہے اور میری کم سشادی ہو سکے تاکہ میں زندگی پر مسلسل اس کو عذیت دیتا رہا ہوں ہمجھے بتا تھا ایسے ہی ہوگا اور ایسے ہی ہوگا ہم نہ خاموش رہے ہمیں یہ بھی جانتا تھا کہ میں چاہ کے بھی وہ میسیجز عظیم یا انکل کو نہیں رکھا سکتا اپنی نفرت کے بدلے کے شدت میں بھی بہنے کا بھی ان دم کے اوپے عمل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ سوچا چانتا ہوں تم یقین نہیں کروگی لیکن سچ ہی یہ جب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا ہمنا کا خوف میرے نفرت کی بدلے کی تسکین کو پورا کر رہا تھا ہمشہ اپنی جیت نظر آ رہی تھی لیکن پھر وہ وہ جو میں گھما بھی نہیں کر سکتا یہ جو وجود کے ہر حصے میں جہاں جہاں ہمنا کیلئے نفرت تھی وہاں وہاں تمہارے لئے محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی جتنی شدت سے اپنے آپ کو تم سے دور کرتا تھا اتنی شدت سے قریب آتا تھا بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا تھا کہ میں صرف اپنی نفرت کی جنگ لڑا ہو لیکن پھر تمہاری محبت کے آگے بے بس ہو جاتا تھا جس انسان کو اپنی جیت نظر آ رہی تھی وہ اپنے آر کے آگے آگے کھڑا ہو گیا ہمنا اور عظیم کو بتا دیا تھا میں نے ہمنا کی بے وفائی کے لئے مزید میرے وجود میں کوئی نفرت کوئی بدلہ باقی نہیں ہے میرے وجود میں آگے کچھ بچا تو وہ صرف اور سیکھ تمہاری محبت پر مہار 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 موسیقی میں آپ زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے آگے ہاتھ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ کچھ کھونے کا ڈر آئے پلیز مجھے معاف کر دیں ایک دفعہ شف ایک دفعہ موسیقی ہو گیا نہ کچھ رہ گیا اب میری بات سنیں تمہارا سچ تمہارا پیار تمہاری نفرت تمہارا بدلہ تمہاری ہر چیز میں تمہاری میں جوڑی ہے تم اپنی ذات میں کہہ دو ایسا انسان اپنے لاوہ کسی کا نہیں ہو ساتا موسیقی تمہاری ہر چیز میں تمہاری لگا تم نے بجتا لیا تمہاری لگا کہ تم نے ہم نہ کو برباد کرنے گا اور تمہاری لگا کہ تم نے مجھے استعمال کرنے سب کے لئے تمہاری جیر تمہاری ہار باقی سب کئے پتھر کے بوتہ ہیں کسی اور کے جذبات احساسا ساتھ نہیں ہیں اور کیا کہ تم نے اپنے اس کھوکلے سے سچ میں کہ تم صرف ہمنا کو ڈرہ رہے تھے تم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اببو اور عظیم بھائی کو اس کے میسیجز دکھاؤ گی ارے یار کس کو باگل بنا رہے ہمنا کا ڈڑی تو تمہارا ہتھیار تھا اور تم جانتے تھے کہ جس دن تم نے وہ میسیجز دکھا دیا تو اس دن تمہارا خیل ختم ہو جائے گا آخری بات تمہیں نہیں پتہ محبت کیا چیز ہے تم حاصل کرنے کو محبت کہتے ہیں اور نہ ملنے پر برباد کرنے کے قائد ایک کام کریں میرے محبت بھرے میسیجز بھی پڑھیں ہے نا تمہارے پاس ان کو استعمال کرو ان کو ہتھیار بنا کر مجھے ڈڑانا دھمکانا شروع کرو رسوا کرنے کی دھمکیاں دو مجھے اور اس بات سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے کہ میں تمہاری بیوی ہوں بالکل اسی طرح جس تمہیں فرق نہیں پڑھا کہ ہم نہ کسی کی بیوی اور بیٹی ہیں پھر حاجیت کا فیصلہ ہوگا جا عمضہ رسوا کریں مجھے موسیقی 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 اگر اپنی نفرت کیلئے اتنا لڑ سکتا ہوں تو اپنی محبت کیلئے آخری دم تک لڑوں گا میں موسیقی جانتی ہے تمہارے ابو کے آخری خواہش کیا تھی زندگی کی مولاد مانگ رہا تھے خدا سے کہ اپنی بیٹھیوں کے خوشیوں کے افاظت کر سکے موسیقی کاش کاش دھوڑی سی مولد میں جاتی شاید اسی میں خدا نے بہتری سمجھے لیے بیٹا میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ غلط ہوگا موسیقی ہم زن ہے بھمی اگر ہم اس بار میں بات نہ کریں تو اچھا ہے بیٹا یہ غلطی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے بالکل دے دیتا ہے ایک نہیں ہر غلطی کی معافی دے دیتا ہے اگر معاملہ اس کے اور اس کے بندے کی بوچھو دو انسانوں کے پیچ کے معاملات میں معافی کا حق بھی اس نے انسان کو ہی دی اور یہی بات ابو کی خواہش کی انہوں نے پوری زندگی اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کی حفاظت کی اور میں جانتی ہو اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میرا ہاتھ تھام کر میرے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دے دے میری طاقت بند ہے صرف اس بھروں سے پڑ کے میں جو بھی فیصلہ لگی اپنے ہق میں دیتا ہوں گے مجھے مجھے موسیقا تمہاری محبت، ہمارا رشتہ سب ایک دھوکہ تھا صرف تاکہ تمہارا ایک گھٹیاں مقصد پورا ہو سکے تم نے میری ذات اور میری محبت کی توہین کی کچھ میری بات ساتھ نہیں موسیقا دوبارہ گندی زبان سے میرا نام آف لے لینا اور نہ ہی ان غلیظاتوں سے جھوڑے چھونے کی کوشش کر کرنا زبان کھینچ دوں گی ہاتھ کا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے غلط فہمی تو آپ لوگ کو ہوئی ہے سچ سے تو آپ لوگ محروم ہیں یہ انسان کی روپے ایک دھرندہ کھڑا ہے آپ کے آگے موسیقا 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 مرحبا بیٹی کے سامنے ماں کی نظریں چکی اچھی نہیں لگتی آنٹی پلیز ٹ BBQ کوئی پس کر planner பیندور unplugixon اگر آپ مجھے اپنے بیٹا مانتی ہیں تو پریز ایسا ہمت کریں موسیقی 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 اس حقیقت کے بارے میں سب سے پہلے مجھے ہی پتا چلتا ہے پھر بھی آپ اس کی وقالت کرنے آئے ہیں اس کی نہیں اپنی وقالت کرنے آئے ہیں زاکل عظیم بھائی ایسی کوئی بات مد کی جگہ ہے جس کے بعد سے میرا آپ کو دیا وامان ٹھوچ ہے مان ہے تو یہاں پہ کھڑا ہو تمہارا جو بھروسہ تھا میرے پر ہمزہ کے سلسلے میں پوٹی نا اہلی اور کتاہی کی معافی مانگنے آیا ہوں تم سے سمجھ نہیں آیا کہ کہ کیسے وہ میری نظروں سے چوک گیا کیسے میں اس کے ایرادوں کو نہیں بھاب سکا کیسے اس نے میری آنکھوں میں دھو چھوکتی کاشکر کب روی موسیقی موسیقی خیشن کی ہزبینڈیاں موسیقی میجی میں ان کے پردر ان لوگ ہوں تو ہزبینڈ کیا ہے ان کی میں ان کی بہنوں کی تبیتا ہے ان کی شیئی اس فائن باٹ ویکنس تھی ہونے بہت اس حالت میں ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا آپ کو موسیقی اے پیدا موسیقی 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 அம்மிப் பானி موسیقی 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 مولا 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 ایسا کونسا گناہ کونسی کوتائی ہو گئی کہ ایک سے بڑھ کر ایک اسمائش کا سامنا کرنا پڑھا ابھی ایک سانے سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ دوسرا گوزر گئے اس کی بھارگاہ میں گڑ گڑا کر کی ہوئی دوائے رات کی ہو رہا ہے گناہ تو میں نے کیا سزا تو مجھے بننی چاہیے مجھے میرے کھی ایک کفارو رومிக்குப் பண்ணாப் பண்ணாம். میں آپ کی دعاوں کے ہاتھ تار نہیں ہوں امی کاظہ ہم نے ہر ایک دعا رومی کیلئے کی ہوئی میرے مجھے رومی کہاں چلی گیکٹی تمہیں پتہ نا اس حالت میں تمہاری خیال رکھے تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہوا کیوں ظلم کر رہی ہو اپنے آپ پہ précisی تمہارے کنم உச grandma பீர் சக்து میراவி சற்கிக்கிறேன். موسیقی مجھے؟ مان رہا ہوں اپنا کسور بول رہا ہوں سب کچھ میں نے کی ہے کیونکہ اپنے ہی گھر پہ اجنبی ہو گیا ہو یار زویا ماما ڈاڈ بات کرنا تو دور کی بات میری شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے وہ لوگ کسی سے شکایت کرنے کا حق نہیں ہے تو یہ سب کچھ تمہارا اپنا کی ادھر ہے ٹھیک ہے نا یار میں زمدہ روم مجھے سزا دیں ساری زندگی مجھے سزا دیں لیکن ابھی اس وقت میرا ساتھ دیں اگر وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے ہم لوگ جا کے رومی کو کیسے منا کے لے کریں گے مجھے بہت سرورت ہے ان کی اتنا آسان نہیں ہے اس سب پر ان کا یقین کرنا تجھ پر یقین کرنا یقین تو کرنا پڑے گا اتیار نہیں دالوں گا میں اگر اپنی نفرت کے لیے اتنا لڑ سکتا ہو جا تو اپنی محبت کے لیے آخری دم تک لڑوں گا میں یار تو ہر بات میں لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار کیوں جاتا ہے کبھی کسی کو منہنے کی کوشش بھی تو کرنا اے منہ تو رہا ہوں یار گر گر آ رہا ہوں یار زب کے زامنے اور کیا گروہ تو باہر باہر مانگ اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک تمہیں وہ معاف نہیں کر دیتے رمزہ رومی سے محبت کرتا ہے نے تو تو اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتا یہ نہ سمجھنا کہ میں یار ہمزہ کی ماں کی حیثیت سے آئی ہوں تمہارے سامنے زویا کی ماں ضرور بیٹھی ہے لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے تم میں اور زویا میں کبھی فرق نہیں سمجھا لیکن آج میں ایک عورت کی حیثیت سے تم سے بات کرنے آئی ہوں ایسی عورت جس کے شوہر نے جس کے باپ نے اسے ہمیشہ عزت دی ہمیشہ محبت دی اس کا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی رشتہ کوئی بھی تعلق عورت کی عزت نفس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا جو دکھ جو چوٹ حمزہ نے تمہیں پہنچائی ہے جو ظلم تم پہ کیا ہے اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہوگا کہ تم اس پر سمجھوتا کر لو میری مجبوری تو اولاد ہے لیکن تمہاری کوئی مجبوری نہیں ہے بیٹا تم حمزہ کو کبھی معاف مت کرنا خالد میں اور زویا میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ تمہارا سامنا کرے شاید میں بھی نہ کرتی لیکن مجھے تم سے بات کرنی تھی بیٹی جو کہا تھا میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی اس کمزور لمحے میں کوئی ایسا فیصلہ کر لے جو اس کے حق میں نہ جاتا ہو خدا تمہیں نیمت سے نوازنے جا رہا ہے بیٹا اسے اپنی طاقت بناو ماں سے زیادہ کوئی اور مضبوط رشتہ کوئی طاقتور رشتہ نہیں ہو چینگை எவுத் தாக்கத் முத்தில் மற்காக موسیقی 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 تمہاری سزاپ شروع ہو گئی امزا خدا نے تم سے باپ ہونے کا حق چھین لیا ہے موسیقی 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 موسیقی